ہیلو گائز میں ہوں انجنئر محمد ابنان خان اور آپ کے ایک رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بیئنگ انجنئر آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ سپائرل یا ہیلیکل بار جو ہے اس کی کٹنگ لیندھ کس طرح معلوم کی جائے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہیلیکل بار یا سپائرل بار جو ہے وہ یوز کیوں کرتے ہیں سپائرل بار ہوتی کیا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں لانگیچوڈنل بارز کے گرد ایک بار گمائی گئی ہے جس کو ٹرانسفرس ریڈس فورسمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سپائرل بار بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ لانگیچوڈنل بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک راؤن یا سرکولر کالم کے اندر ہیں اور اس کے گرد آپ کو اس طرح سپرنگ کی شکل میں جو بار نظر آ رہی ہیں جو کہ کانٹی نیوز بار ہے اس کو ہیلیکل بار یا سپائرل بار کہا جاتا ہے دوسرا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ جو سپائرل بار ہے اس کی لینٹ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں یہ فارمولے استعمال کرتے ہو ہم اس کی لینٹ معلوم کریں گے سو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آسے تو سوال جو پیدا ہوا کہ why spiral are helical bar is used یہ استعمال کیوں ہوتی ہیں اس کی جگہ ہم ties یا stirrups کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے لکھا گیا ہے کہ spiral bars are used in pile foundations pile foundations کے اندر استعمال ہوتی ہے piers یا round columns کے اندر استعمال ہوتی ہے to give greater lateral support جو sideways سے اس کے اوپر جو forces لگ رہی ہیں جو pressure لگ رہی ہیں ان کے against یہ زیادہ resistance پیش کرتا ہے اب جبکہ pile ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر نیچے پانی بھی ہو سکتا ہے اور زمین کا اپنا pressure ہوتا ہے تو اس کی against یہ زیادہ resistance پیش کرتی ہے it has a superior resistance strength against lateral forces وہی بات کر رہا ہے اور buckling کے against بھی تاکہ اب یہ bar جو ہے جیسے کہ آپ بیک سکتے ہیں کہ یہ continuous bar ہے جبکہ ties یا stirrups کو آپ دیکھیں وہ discontinuous ہوتی ہے اسی لیے یہ continuous bar ہے یہ زیادہ resistance پیش کرتی ہے buckling کے خلاف اوپر سے جو load آ رہا ہے load کی وجہ سے buckling ہو سکتی ہے تو یہ continuous bar زیادہ resistance پیش کرتی ہے as compared to non-continuous circular rings or ties اب یہ helical bar جو ہے اس کو helical reinforcement بھی کہا جاتا ہے spiral give support in the transverse direction اب یہ ties یا stirrups یا helical bar جو ہوتی ہیں یہ as a transverse reinforcement بھی کام کرتی ہیں اب چونکہ یہ ملکل continues ہوتی ہیں تو ان کی strength جو ہے as compared to ties یا stirrups زیادہ ہوتی ہے اس لیے helical bars کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ load ہو اوپر سے load آ رہا ہو یا lateral loads جب اس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے against ہم spiral bars کو استعمال کرتے ہیں اب آتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کی length معلوم کر سکتے ہیں spiral کی length کس طرح معلوم کی جائے سکتی ہے suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک column ہے جس کی height ہے 13 feet diameter of helical bar diameter of جو آپ نے لینا ہے وہ column کا نہیں لینا بلکہ جو آپ کی helical bar ہے اس کا dia آپ نے لینا ہے جو کہ ہے 3 foot اور pitch pitch کیا ہے دو جو آپ کو یہ ایک complete circle کے درمیان دوسرے complete circle کے درمیان جو فاصلہ نظر آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے pitch اور جو فارمولا ہم اس میں استعمال کریں گے وہ ہے n under root c square plus e square اب اس میں n کیا ہے n کہلاتا ہے number of turns جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک دو تین چار یہ کہلاتے ہیں number of turns c اس میں ہے circumferent of spiral ٹھیک ہے جو ایک round میں spiral جتنا فاصلہ cover کرتا ہے اس کو circumferent of spiral کہا جاتا ہے اور pitch میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو rounds کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو pitch کہا جاتا ہے سو تو چلتے ہیں calculation کی طرف n number of turns کس طرح ہم معلوم کریں گے n is equal to h divided by p h کیا ہے height divided by p pitch تو height ہے ہمارے پاس 18 اور t ہے ہمارے پاس 2 pitch is equal to 2 تو یہ ہم نے جب معلوم کیا تو یہ برابر آ گیا 9 سو number of turns جو اس کے اندر ہوں گے اس height کے اندر وہ ہمارے پاس آگے 9 اس کے بعد ہم نے معلوم کرنا ہے circumferent circumferent جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ goji اس کے لیے معلوم کیا جاتا ہے اور اس کا فارمولہ ہوتا ہے 2 pi r یا pi db اس کو کہا جا سکتا ہے 3.14 multiply by d d کیا ہے اس کا diameter سو جب ہم نے value معلوم کی تو ہمارے پاس آتی ہے 9.42 fit جو کہ اس circular round column کا spiral کا circumferent ہے فارمولے میں ساری values put کرتے ہیں ہم نے n بھی معلوم کر لیا circumferent بھی معلوم کر لیا اور pitch ہمیں معلوم ہے کہ 2 fit ہے values put کی values put کرنے سے اب n کی جگہ ہم نے 9 put کیا کیونکہ پچھلی side میں ہم نے دیکھا تھا n ہم نے معلوم کیا تھا h divided by p کے فارمولے سے n کی value ہم نے put کی 9 c کی value circumference کی value 9.42 plus p کی value آگئی 2 جب ہم نے معلوم کیا calculate کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کی value آئی 86.66 feet this is the length of a spiral bar that is 86.66 feet that's all for today اگر آپ نے ابھی دکھ میرا چیلنس سبسکرائب نہیں کیا تو please subscribe کر دیں like اور comment بھی کریں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں